بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے آج میں بریڈ کے دو سلائس کے ساتھ ایک بہت ہی ٹیسٹی سی آئس کریم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل بس میں کرسٹلز نہیں ہوں گے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ ویڈیو فل ووچ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی سین آپ سے سکپ نہ ہو بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں دو بریڈ کے میں نے سلائس لے لیا ہے ان کے سب سے پہلے ہم نے ایجز ریموو کر دینا ہے اچھا جی ایجز میں نے ریموو کر دیا بریڈ کے ہم ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے ساتھ سلائس کر دیں گے پیسز کر دیں گے اور اسے ہم نے بلینڈر جار میں ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے ہم نے بریڈ کرمز ریڈی کر دینا ہے یہ دیکھیں بریڈ کرمز ہمارے ریڈی ہو گئے اب ادھر جناب ہم پکانے کی طرف آتے ہیں ہاف کپ میں نے چینی کا لے لیا ہے چینی کو سب سے پہلے ہم نے کیرمیلائز ریڈی کرنا ہے چینی کا ہلکی آپ پر کریں گے کیونکہ ایک دم سے شیرہ جو ہوتا ہے چینی جو ہوتی ہے بہت زیادہ دار کلر کی ہو جاتی ہے اسی لئے آپ نے بہت زیادہ کیر کے ساتھ اس کا کلر چینج کرنا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ پیارا سا گولڈن کلر ہو گیا تو ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے سٹارٹ میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے اور اس سے اچھا سا چمچھ ہلا دیا ہے اب اس میں مزید ہم دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ میں یوز کر رہی ہوں ایک لیٹر ایک لیٹر دودھ میں نے لیا ہے ہاف کپ چینی نہیں لیا ہے لیکن اگر آپ کو میٹھا کم لگے آپ اس میں مزید میٹھا اپنے فلیور کے حساب سے ایڈ کر دیجئے گا دودھ کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے ادھر میں نے ہاف کپ دودھ کا لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے فنیلا کسٹرڈ اور تین ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے ڈرائی ملک کے ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکسنگ کر دیں گے کون فلور کی اور ڈرائی ملک کی اچھے سے ہم نے گھٹلیاں ختم کر دی رہی ہیں یہ بہت تیسٹی ریسپی ہے لازمی آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو آئس کریم کی ریسپی کیسی لگی اچھا جی ادھر دودھ بہت ہی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے ادھر میں نے کسٹرڈ اور ڈرائی ملک اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اچھے سے چمچ ہلانا ہے اس کے ٹھک ہونے کا ہم ویٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھا سا پکنا سٹارٹ ہو گیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آگ پر میں نے دودھ کو پکا لیا ہے اس میں بریڈ کرمز جو کہ میں نے ریڈی کیے تھے اس میں تھوڑے تھوڑے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے ایک تم سے سارے ہم نے بریڈ کرمز ایڈ نہیں کرنا ہے ورنہ گھٹلیاں بن جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے بریڈ کرمز ایڈ کر دیا اب میں اسے تقریباً پائن سے دس منٹ تک اچھے سے پکا لوں گی اسے پیسی کریں میں نے بہت ہی اچھے سے اس ٹائم پر ٹھک کرنا ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اچھا اگر آپ کے اس میں کرسٹلز بنتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈرائی ملک ایڈ نہیں کرتے ہیں آپ لازمی ڈرائی ملک ایڈ کیجئے گا یہ دیکھیں بڑا ہی اچھا سا ٹھیک ہو چکا ہے اسے ہمیں تھنڈا کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے تھنڈا کیا ہے اور یہ مزید اس ٹائم پر ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم نے بلینڈر جک لے لینا ہے اس کے اندر سارا مکسچر ایڈ کریں گے اچھے سا ہم نے اس سارے کو بلینڈ کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیجئے گا مجھے اچھے چیکمنٹس لازمی دیجئے گا اور یہ دیکھیں بڑا ہی زبردستہ ہمارا سارا مکسچر بلینڈ ہو چکا ہے اسے میں آپ جس بھی مولڈ میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ آئیس کریم مولڈ میرے پاس گھر میں پڑے تھے اس میں میں ایڈ کروں گی اور اکثر گھروں میں باہر جب آئیس کریم بچوں کو مل دیا وہ اسی قسم کے مولڈ میں انہوں نے ریڈی کی ہوتی ہے بڑا یہ دیکھیں تین کے اندر میں نے اس کے اوپر لیڈ لگا دیا ہے اور ایک کے اوپر میں سلور شیٹ لگا دوں گی بیسی کر نہیں ہم نے ائر ٹائٹی سے رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہوا نہ گزرے کیونکہ اگر ہوا اس کے اندر سے گزرے گی اس سے بھی اس کے اندر کرسٹلز بن سکتے ہیں اچھا جی ایک کے اوپر میں نے سلور شیٹ لگا دی ایک کے اوپر لیڈ لگا دیا ادھر میرے پاس کیک بنانے والا مولڈ موجود ہے اس کے اندر میں نے یہ ریپنگ شیٹ نیچے بچھا دیا ہے تاکہ ہی ایزیلی اتر سکے اس کے اندر بھی تقریباً ایک انچ میں آئیس کریم کا یہی والا مکسر ایڈ کروں گی تھوڑے سے اوپر پستے ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر دوبارہ سے ریپنگ شیٹ لگا دوں گی اس سے کیا ہوگا اس کے اندر ہوا بلکل بھی نہیں گزرے گی انشاءاللہ سے کرسٹلز اس طریقے سے نہیں بنیں گے اچھا جی یہ سارا کام ہو گیا اب ادھر جناب میرے پاس ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پلاسٹک کپ ہے میرے پاس اس کے اندر بھی پکایا جو مکسر ایڈ بچ گیا وہ اس میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے اوپر پستے لگا دوں گی اور اس کے اوپر بھی میں یہ تھوڑی سی ریپنگ شیٹ لگا دوں گی یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ٹائم میں میں نے ریٹی کر دیا اب انہیں میں فریزر میں رکھ دوں گی رات بھر کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں رات بھر میں نے ان ساری چیزوں کو فریزر میں رکھ دیا میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں بہت ٹیسٹی ریسپی ہے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ یہ والی ریسپی لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی ریسپیز فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی اس کے اندر کرسٹلز نہیں پڑھ رہے بہت سیادہ سوفٹ ہے بہت ٹیسٹی آئسکریم ریڈی ہوئی ہے لازمی آپ نے ٹرائی کرنی ہے یہ دیکھیں تپ والی آئسکریم میں نے نکال دی یہ مولڈ والی آئسکریم ہے پہلے میں نے اس مولڈ کو پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ایزیلی نکل جائے اسے ہلکا سا میں گھوماؤں گی اور بڑے ہی ایزیلی ہمارے یہ مولڈ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں یقین کریں آج کی یہ ریسپی میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہے بچے بھی اس چیز پر بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ آئسکریم گھر میں بنی ہوئی ہے بزار کی آپ کی بچت ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں بچے ریگولر آئسکریم کھاتے ہیں تو یہ آئسکریم بنا کر آپ فریزر میں رکھ لیں یقین کریں آپ کے گھر والوں کی موجے لگ جائیں گی آئسکریم کے اوپر ساتھ ساتھ میں مولڈ والی جو آئسکریم میں نے ریڈی کی تھی اس کے اوپر میں نے پستے لگا دیئے تھے اور یہ بھی بڑی ہی زبردست سی میری آئسکریم ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی میں نے نیچے والی سائر پر تھوڑا سا پانی لگا دیا تھا تاکہ ایزیلی ہماری آئسکریم نکل جائے یہ دیکھیں یقین کریں آئسکریم کو دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ رہا ہے آپ نے مجھے کمنٹ میں آج کی ریسپی کا لازمی بتانا ہے کیونکہ بہت یونیک ریسپی ہے میں خود بنا کر حیران ہو گئی تھی کہ اتنی ایزیلی اور اتنی ٹیسٹی اور اتنی لو بجٹ ہماری ریسپی ریڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ